کریں کہ میرے یہ والے ہاتھ پہ کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اور اس والے ہیڈ پہ کتنا یہ دیکھیں اور اگر ویک میں آپ یہ 3 to 4 ٹائم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بھی فائٹ ہو جائیں گے اور میری نیچ اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش حکرم ہوں گے اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہاتھ جو ہیں آپ کے وائٹ کیسے ہوں گے اور اب آپ کو اپنے کالے ہاتھوں سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اس کے لئے آپ کو چاہیے ٹاماٹر اور اس کے بعد آپ کو چاہیے چینی ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ لے لیں ٹاماٹر کو جو ہے آپ ہاف کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ چینی کو لگانا ہے ایسے ٹاماٹر کیوں کا ہاتھوں سے بس اس کو ایسے ایسے کرتے جانا ہے اس کا مساج آپ نے ایسی کرنا ہے تینی سے آپ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اس کا مساج آپ نے کرتے رہنا ہے جتنے دیر آپ کریں گے اتنا اچھا آپ کو رزیلٹ اس کا ملے گا سب سے زیادہ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ ان کی یہ والی جو چیز ہوتی ہے یہ کالی ہوتی ہے اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا آپ کی یہ والی جو چیز ہے یہ والی یہ بالکل اس سے ساف ہو جائے گی آپ نے ویک لی اس کو کرنا ہے دو سے تین دفعہ ویک میں آپ نے اس کو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ وائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ لے لینی ہے تھوڑی سی شوگیا پھر سے اس کے بعد مساج کریں اس کو کلی جو چک respecting جب تک guitars اس کا pytanieہ استث mieszیقی سب سے کلی کول کریں نگانے آپ کے ساس کلیر ہوں جب تک یہ جو آپ کا اپنی طوام آٹا ہے یہ بلکل کل فنیش نہ ہو جائی یہ ہاتھ سے بلکل ختم نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو مساج کرتے رہے ہیں جب آپ کا مساج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تب آپ نے 5-10 منٹ کے لیے آپ نے ایسی ہاتھوں کو چھوڑ دینا جب تک آپ نے پیسٹ ہوا ہے یہ ٹماٹر کا لگایا اس نے ہمارے اس پیسٹ ہوا ہے اب آپ نے محافظ کی آپ میں پیسٹ ہوا ہے آپ نے ہمارے ہڈتے ہیں ایک سے وہ آپ نے ہمارے ہڈتے ہیں ہمارے ہڈتے ہیں ایک ہوا ہڈتے ہیں اور اگر ویک میں آپ یہ تھری ٹو فور ٹائم کریں گے تو انچہ اللہ آپ کے ہاتھ بھی ہائٹ ہو جائے گے اور اگر آپ اور میری اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریے گا تاکہ میں آپ کے لئے نیکس اس سے بھی اور اچھی ویڈیو بنا کے لے کے آؤں جس سے آپ کا کلر جو ہے وہ فیر ہو جائے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہے ہیں اور خوش یہاں بانتے ہیں